نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سی آئی بینڈیا نیوز شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ کسان اگر چاہے تو کچھ بھی اور کہیں بھی اپنی محنت کے بل پر پیدا کر سکتا ہے اس کے لئے اس کی عمر کبھی آڑے نہیں آتی بلکہ اس کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے ایسے ہی ایک کسان بابو لال مانو جو گنگا کے دیارہ میں ان دنوں سامانے کھیتی کے ساتھ ہی اور شدی کھیتی کر مالا مال ہو رہے ہیں انہوں نے موجودہ وقت میں لیمن گراس وخص حلدی ستاور کے ساتھ ہی سامانے فصلوں کی بھی کھیتی کیا ہے آپ کو بتا دے کہ گازی پور جیلے کے جمنیہ چھتر کے چتاون پٹی کے گنگا کے دیارہ میں رہنے والے ہیں یہ بابو لال مانو جو شد روپ سے کسان ہے اس کے پہلے بھی بلاک پرمک جمنیہ کا پد بھی شوشوبیت کر چکے ہیں ان کا بارہ بگھا خیت گنگا کے دیارہ میں ہے جو مکھے مارگ سے پانچ کلومیٹر کے دوری پر اور گنگا کو پار کر جانا پڑتا ہے یہاں پر یہ سامانک کھیتی جیسے گہوں دھان اور سبجی کے ساتھ ہی اور شدی کھیتی بھی کرتے ہیں موجودہ سمیے میں انہوں نے لیمن گراس وخص ستاور حلدی کے ساتھ کئی طرح کی کھیتی کیا ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ لیمن گراس کی کھیتی کے لیے پریرنا کرشی پردرشنی کے دوران ملی جہاں سے انہوں نے دو ہزار روپے کے پودھے لائے اور کھیتی کیا جسے بعد میں قریب تیس ہزار روپے میں بیچا انہوں نے بتایا کہ اس کی کھیتی سے سال میں تین یا چار بار کٹنگ کر سکتے ہیں اس لیمن گراس سے تیل نکال بازار میں بیچا جاتا ہے جو ایک ہزار سے پندرہ سو روپے لیٹر میں بکتا ہے وہیں خص کی کھیتی بھی انہوں نے کیا ہے لیکن خص کی کھیتی میں کافی محنت ہے اور خص سے تیل نکالنے کی بیوستہ گاجیپور میں نہیں ہونے کی وجہ سے اس کی کھیتی پر اثر پڑ رہا ہے وہ اس کھیتی کو چھوڑ رہے ہیں اس کے علاوہ حلدی کی کھیتی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ایک بگا کھیتی میں قریب پچاس کنٹل کچھی حلدی پیدا ہوتی ہے جو سوکھنے کے بعد ساتھ یا آٹھ کنٹل کے آس پاس ہوتی ہے اگر اسے بازار میں بیش دیا جائے تو تقریباً پچاس ہزار روپے کی آمدنی ہوتی ہے اس کے علاوہ بابو لال، نیبو، امرود، ستاور کے ساتھ ہی ایلو ویرا کی کھیتی کرتے ہیں موجودہ سمائے میں ان کے ادھکتر کھیت کھالی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سب ہی فسل کاٹ کر وہ کھیت کی جتائی کر اور اب وہ آلو کی کھیتی کرنے کے چاہت اپنے من میں سنجوئے ہیں اپنے اسی کھیتی کے بل پر اپنے چھیتر کی نہیں بلکہ جلے استر پر ججھارو کسان کے روپ میں جانے جاتے ہیں اور سمائے پڑھنے پر کسانوں کے لیے جنگ بھی کرنے کو سدہ اتت پر رہتے ہیں ہمارے سب کھیت کرنے تینوں بھائیوں کے میلے گر کے بار او بھی گاہی ہیں یہ آنکر پلات اور اس میں آنے ساوہ کے کھیتی کے علاوہ سے سبجی اور میلے آنے کھیتی کے چھوڑ کر کے میں کچھ اور جیسے نیبو ہے کمرود ہے ہلدی ہے ستاوار ہے لیمن گراس ہے یہ لوگ بیرہ جسے کہتے ہیں گھرد کماری کہتے ہیں لوگ اور اس پرکار سے جلی بوٹیوں کھیتی اور کچھ سمیلا ویرچا اسے لگانے کی سپکش میں ایسے میں آپ نے جو لیمن گراس اور خس کے کھیتی کیا کتنا کیا تھا اور اس میں کیا لاب مل پاتے آپ لوگوں لیمن گراس ہے تو لاب ہے لیکن خس میں لاب نے اتنا محنت پڑا دینا تیل نکالنا بڑا مسکل ہو جاتا اس کے لئے شیل پلانٹ چاہیے دائلہ کا پلانٹ اپنے پاس کھنے نکل نہیں پاتا اسے خس کے کھیتی اسے جل نکالنے بڑا کٹھنا ہی گھتی ہے لیبر یہاں ملتے نہیں اسی لئے اس کے کھیتی اب چھوڑ رہا ہوں ساتاور میں وہی دیسا کہ یہاں جو پیدا ہوتا ہے تو بھاو ڈاؤن کر دیتے ہیں بنا رسوالی اسے پریشانی ہو جاتی ہے بیپنن میں بیوستہ گر بڑا ہے ہلدی کے ہلدی میں اچھا ہے ہلدی کے ہم نکالیں گے تو ایک بیگھای میں کم سے کم تو کچی ہلدی پچاس کنٹل نکل جائے گی اور اس میں ساتاور کنٹل ہلدی پکی ہلدی پکی ہلدی ساتاور کنٹل نکلے گا اس کو بار وقت مارکیٹ میں بیشتے ہیں تو کیا مل پاتے ہیں اس کو ملیا کم سے کم تو ہمیں پچاس سر پر مل جائے گا تو ایسے میں جو سامانے کھیتی ہوتی ہے وہ آپ کے لئے پیدا مند ہوتی ہے یا جو کھیتی میں سامانے جو جڑی بوٹیوں کھیتی ہے کھیتی سب سے بڑھی ہیں یہاں آلو کی سورن کی حلڑی کی اور عروی بندہ کی کھیتی آرام دے ہیں اور جیادہ فائدے بن چیزیں تو لیمن گراش کا جو آپ نے کھیتی کیا تھا وہ کیا سوچ کے آپ نے کیا تھا وہ گئے تھے کئی جلال اس کا پتا پائے تو پتا ہم کو گئے تھے پر میلا میں اسی میلا میں تو اس کو پڑھلی پڑھلی لائے دیکھے اس کے بات رہے تو بن پھٹ ملا مجھے تو مجھے جب آئے تو اس میں آپ کتنے اس کی کھیتی کیے تھے اس کی کھیتی شروع پر دو بیسوا کی ہے اور دو روپیہ میں گانچ لائے تھے دو ہزار روپیہ اور وہ ہی بڑھا کر کے کیے تھے اس میں اچھا پر پرابیٹ ہوا کتنا مل پایا تھا آپ کو آرے کم سے کم مل پایا مل پایا تھا جنپد میں کالمیک اشوگاندھا ستاوری ایلویرہ بچ اور آرٹی میشیہ فصلوں پہ سرکار سمسکتے ہیں پرتیک فصل کے جو کلٹیویشن آف کاسٹ آف کلٹیویشن ہے اس کا تھرٹی پرسن ٹیس پرسن انداز اثر دی رہی ہے اس میں پرکریہ بڑی ہے آن لائن پنجی کرو اس کے بار ہرڈ کپی اپلکیشن خطوانی پاسکو کچھائے پٹی اور خوٹو آرہ کار سب دینے کے اپران ہمارے ہم دیں گے ان کا ستیابن ہوگا خوٹو آرہ کپی ہوگی تد پران ڈیویٹی کے ماتذر سن کو خاتف پیشا کو دکھنے آئے